بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمین بٹی آج اٹھارہ گست لاہور سے اہم ترین موضوع جس کو آپ انتظر سنے ہیں افغانستان ناظرین افغانستان نے میں نہ صرف طالبان نے قبضہ کر دیا بلکہ دنیا بھر کے مغربی ذرائب اور جھوٹا پرپاگنڈے کرنے والوں کے سارے دعوے زمین بوز کر دیئے پہلے ہی دن عام معافی کا اعلان کر کے اور دشمنوں کو سینے سے لگا کے طالبان نے بھارت کے پرپاگنڈے کو زمین بوز کر دی اور دنیا حیران رہ گئی کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر طالبان آتے ہیں تو خدا نہ ہاستہ ہانہ جنگی ہوتی ہے قتل و غارت ہوگی لیکن پچھلے بیس سالوں میں پہلی دفعہ افغانستان میں امن کا سائے ہر طرف نظر آئے کوئی گولی نہیں چلی ماضی میں امریکن اور یو انہ کی حکومت گولییں مزائل بام چلا کر دعوے کرتے تھے لیکن طالبان نے ہوا تین کو اقلیتوں کو تمام حقوق دینے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو بھی معافی دیتے ہیں اور کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا اس کے بعد طالبان کا ایک نیا چیرہ دنیا کے سامنے آیا جس پر مغرب جو پرپوگنڈا کرتا تھا کہ افغانستان میں کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کو بنا نہیں دی جائے گی طالبان کا رویہ دیکھ کے وہ پشے ماں ہو گیا پورا مغرب اور اب امریکہ سمیت دنیا خود کہنے لگا ہے کہ طالبان کا رویہ دیکھ کے ان کے ساتھ معاملہ تیہ کیے جائیں گے جبکہ طالبان نے خود کہا ہے دنیا کے ساتھ تل کا تستوار کرنا چاہتے ہیں ایک مکمل اسلامی رفائی ملک بنائیں گے ناظرین آج سے بیس سال قبل امریکہ نے یون او کی فوجوں کے ساتھ اربو ڈالر کی مشینری کومنٹ اور جدید اسلے سے افغانستان پر قبضہ کیا بیس سال جدو جہد کے بعد پیدر پی نکامیوں کے بعد خود جو بائیڈن صدر نے اطراف کیا کہ ہم افغانستان کو فتح نہیں کر سکتے ہم ناکام ہو چکے ہیں ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے میں اپنی اگلی نسل کو جنگ میں نہیں دکیل نہ چاہتا اس میں بھارت نے بھی اربو انویسمنٹ کی لیکن ناظرین اچانک ایک پرپاگڈا کیا گیا جب امریکن فوج کا انخلاص شروع ہوا تو افغانستان میں ہانہ جنگی ہوگی قتل و غارت ہوگی کوئی محفوظ نہیں رہے گا ہوا تین کے ساتھ ناانصافی ہوگی لوگ کو کاروبانی کریے جائے گے اور ایسی فضاء مغرب میڈیا نے بنائی کہ لوگ افغانستان میں محفوظ نہیں ہیں لیکن ان کی بنائی ہوئی پراپوگنڈا اور میڈیا سال تو ہر پاکستان میں بھی چند لوگوں کا بڑا مضبوط اور ذریلہ اور غلیز ہے غلیز ہے اور لیکن وہ طاقتوروں کی سرپرستی میں چل رہا ہے انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ قانون سے بالا ہے میڈیا سال اب سیاسی جماعتیں بھی بناتی ہیں دوسروں کی کریکٹرز آسی نیشن کے لیے لیکن برحال ناظرین آج رہتے ہیں افغانستان پر ملہ عبدالغنی برادران نے کی تھوڑا سا تعرف یہ ہے کہ جب وہ پاکستان پر تھے تو امریکہ جب وہاں سے بھاگنا چاہا اور وہ ڈالر کا کیا تو انہوں نے پاکستان کو بریج کا رول کر دار ادا کرنے کی پھر پھر جس پر ملہ عبدالغنی کے ساتھ ملاکہ دوہا میں امریکہ اور طالبان کے درجنوں مذاکرت ہوئے اور مذاہرات مختلف مرحالے سے نکلتے ہوئے جس میں بھارت کا پروپوگنڈا رہا کہ اشرف گنی ہی اس ملک کا نجاد دہندہ ہے وہی بچائے گا طالبان قتل و غارت کر دیں گے مذاہرات کے مختلف فیس آتے رہے اور بلا آخر امریکہ نے ایگریمنٹ کر لیا دوہا میں کہ وہ افغانستان سے امریکن فوج یورنوں کی تمام فوجیں نکال دے گا اور وہاں افغانستان کی مرضی سے حکومت بنے گی ناظرین طالبان نے قابلت وقت کو اپنے آپ کو تبدیل کیا طالبان کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا کرنے والے کہ وہاں خواتین محفوظ نہیں ہوں گی اکلیت محفوظ نہیں ہوں گے شریف شہری محفوظ نہیں ہوں گے لوگ کاروبار نہیں کر سکم نشات ہوگی سب جھوٹا بے بنیاد اور گندہ روز ساپات آ گیا ملہ عبدالغنی برادران اور دیگر طالبان کے لوگوں نے پریس کا نفس میں پہلا ہی جو اعلان کیا ناظرین انہوں نے کہا کہ طالبان جنہوں نے ماضی میں امریکہ کا ساتھ دیا طالبان پر فائرنگ کی طالبان پر بمباری کی گولہ باری کی غیر ملکی ایجنڈے پہ رہے سب کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں یہ اعلان بھارت میں صفحہ ماتم بن گیا کہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ طالبان آئیں گے خانہ جنگی ہوگی خواتین بچے محبود نہیں ہوں گے کاروں بن نہیں ہوں گے تو انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو گلے لگا دیا اور تو اور طالبان کی مخالف کرنے والے جنگ ان کے ساتھ کرنے والوں کو گلے لگایا اور اقلیتوں کے پاس خود جا کے چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہے انہیں جا کے کہا آپ کی جان و مال کی حفاظت طالبان کا فرض ہے آپ افغانیستان مت چھوڑیں آپ کو ہر قسم کا تحفظ فرہام کرنا طالبان کی ذمہ داری ہے ہاں ہم اسے مکمل اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے خواتین ہمارا بازو ہیں تا ہم انہیں پردہ کرنا ہوگا اور خواتین کو حکومت میں بھی حصہ دیا جائے گا اپنے تمام سرکاری داروں میں کام کرنے کی اجازت ہوگی باپردہ ہو کے ناظرین یہ ایسا طالبان کا نیا چہرہ ہے جس پر مغرب کے سیاہ چہرے پہ لگی کالک صاف ہو گئی اور جو سیاہ چہرہ وہ طالبان کا کرنا چلا سے مغرب کا گندہ چہرہ ثابت آگئے اور طالبان نے اپنے عمل سے یہ باتیں ثابت کی ابھی تک گفت کو گنی کی ابھی تک ایک گولی نہیں چلائی ناظرین اس موقع پر کہا جا رہا ہے مولا عبدالغنی حیبت اللہ مولا عمر کے سابزادے مولا یکوب ان کو اہم ترین ذمہ داریاں سوپی جائیں گی ملک قوائن اور قوانین اور اسلامی قوانین کے مطابق چلائیں ایک کونسل بنائی گئی ہے جو فی الحال کے ٹیکر حکومت بنا کے عوام کی افغانستان کی پوری عوام کی مردی کی رائے کی حکومت بنائے گی جس کو اسلامی نکتہ نظر کے مطابق چلایا جائے گا جس میں حواتین کو پڑھائی کا بھی حق ہوگا نوکریوں کا بھی حق ہو سرکار میں بھی ملے گی اور تمام اقلیت کو ان کے مکمل حقوق دیے جائیں گے مولا عبدالغنی نے آج کل سیاسی ونگ کی صدارت کر رہے ہیں اور دوہا میں مذاکرات کرتے رہے ہیں جب ان کی طرف سے اور پورے طالبان کی طرف سے عام معافی کے اعلان کیا گیا اور اس موقع پر کابل میں جو غیر ملکی صحافی افغانستان میں کبریج کرنے ان کو مکمل تحفظ دیا گیا یہاں تک کہ طالبان نے خواتین کو جنہوں نے باپ پڑھتا ہو کے انٹرویو دیئے طالبان نے انٹرویو دیئے جہاں یہ تاثر دیا جارہا تھا یہاں خواتین کو خدا نہ حاستہ بے حرمتی ہو گئی یا کوئی ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی وہاں خواتین طالبان کے انٹرویو کرے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہیں میرا خیال ہے اب بھارت اور پروپوگنڈا کرنے والوں کو جو طالبان کے حلاف ذریعہ پروپوگنڈا انہیں شرم سے ڈوب بننا چاہیے لیکن شرم سے ڈوب وہ مرتے ہیں جنہیں غیرت ہوتی یا بغیرت نہیں ڈوبتے ناظرین طالبان کا یہ اعلان کہ ہم تمام حالفین نہیں بلکہ اپنے اوپر حملہ کرنے والے ماضی کے تمام دشمنوں کو عامہ فکر کرتے ہیں اس سے افغانستان میں اعترمنان کی لہر پھیل گئی اور لوگ مطمئن ہو گئے جو تین دن پہلے ائرپورٹ پر افغانستان سے فرار ہونا چاہتے تھے وہ اب عرام سے اپنے رود مرہ کے کاروبار کرنے میں مصروف ہیں اور خواتین جہاں جہاں بھی کام کر رہی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر اجام دے رہے اور طالبان انہیں جا کے تحفظ دے رہے ہیں انہیں یقین دہانی قرار ہیں کہ آپ ہمارے آپ کی افادت ہماری ذمہ داری ہے جس پر خواتین میں بھی ایک خوشی کی لہر دھوڑ گئی اور امریکہ تو بمبو اور گولیوں سے امن کرتا رہا افغانستان طالبان نے ایک بھی گولی نہیں چلائی خواتین کو بھی جا کے ملے قلیت کو بھی ملے اور اپنے اشرف گنی کے ٹٹو پلو جال جسوسوں کو بھی جا کے عام معافی کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے طالبان کا یہ نیا چیرہ دیکھ کے دنیا جو طالبان پر تنقید کرتی تھی وہ بھی طالبان کی طریف کرنے پر مجبور ہو گئی ناظرین طالبان نے جو خواتین کو انٹرویو دے کے پروپاگنڈا کرنے والا کا مو توڑ جواب دیا اور انہیں کہا کہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی تاہم انہیں پردے کا خیال لکھنا ہوگا انہیں پڑھائی بھی کرنے کی اجازت ہوگی نوکرییں بھی اور سرکار میں بھی انہیں مکمل حصہ ملے گا کسی کی بھی وردی کے بغیر کسی کی پروپرٹی میں قبضہ نہیں ہوگا کسے کاروبار پہ نہیں ہوگا اور کسی بھی اقلیت کو لیے افغانستان محفوظ ممالک ہوگا لیکن اسلامی قوانین کے مطابق اس کو چلایا جائے گا ناظرین اس موقع پر طالبان نے خصوصاً اعلان کیا افغانستان کے لوگوں کے لیے جلد ہی افغان قوم کو قابل قبول قیادت دیں گے اور یہ قیادت پوری دنیا کے ساتھ معمول کے تعلقات سے کام کرے گی اور عالمی قوانین کے ساتھ عمل کرتے کرتے افغانستان کو مکمل اسلامی ممالک بنائیں گے جس میں خواتین اور قلیتوں کا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا طالبان اور دیگر افغان کا حق ہے طالبان نے کل میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے جس طرح پر اعتماد طریقے سے جواب دیا غیر ملکی میڈیا بھی حیران رہ گیا وہ کچھ لوگوں نے شرارتاً سوال کیے کہ آپ خواتین کو زبا کر دیں گے آپ قلیتوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ اپنے آپ حملہ کریں گے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ معافی کی ہے اور ہم خواتین کو جہاں جہاں بھی وہ سرکاری نوکری کر رہی ہیں کاروبر کر رہی ہیں انہیں جا کے خود یقین دہانی کر رہی ہے کہ افغانستان کے امن اور ترقی میں خواتین کا برابر کا ہاتھ ہوگا تاہم اسلام کے مطابق پردہ کرنا ہوگا اس پر بین القوامی میڈیا بھی حیران رہ گیا کہ تانبان کے پور اعتماد جواب کے ساتھ اور لوجک گفتگو کے ساتھ بغیر جذباتی ہوئے جس طرح انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی لگتا ہے کہ آج بیس سال پرانا طالبات نہیں ہیں لیکن ایک عظم کو انہوں نے بات بات دھڑایا کہ افغانستان کو اسلامی قوانین کے مطابق چلائیں گے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا خواتین کی پڑھائی تعلیم صحت نوکری میں ان کے مکمل حصے آت ہوگے اس موقع پر طالبان کے ایک جواب نے انٹرنیشنل میڈیا کی زبان بندی کر دی انہوں نے کہا اب افغانستان میں منشیات اور سمگلی کا کام ہونے کا تصور بھی نہیں ہوگا جو کرے گا اس کے مطابق اسلامی قوانین کے مطابق صدایت دی جائیں گی اور جو دنیا انٹرنیشنل پوری دنیا کا ایک image ہے کہ انسانی حقوق کی کسی بھی قیمت پر مالی نہیں ہونے دی جائے گی اور افغانستان میں انسانی حقوق کی مکمل پاسداری کی جائے گی اور اسی لیے مغرب کے اندازے ٹوٹل ثابت بلکل جھوٹے پروپوگنڈا ثابت ہوئے جب انہوں نے کہا منشیات اور سمگلنگی کی اجازت نہیں ہوگی ہواتین کو نوکریوں کی اجازت ہوگی اور افغانستان کا اصل مقصد لوگوں کو روزگار فرام کرنا اور انصاف کی فرامی یقینی ہوگی جس میں انتقام نہیں ہوگا انتقام نہیں ہوگا انصاف روزگار دینا اور افغانستان کو ترقی دینا اب تالبان کا مقصد ہے اصل ان کا ابتحان شروع ہے جس پر وہ کام جانی رہیں گے ناظرین جن ممالک نے بھارت نے کہا تاکہ افغان تالبان کے آتے ہانہ جنگی ہوگی وہاں ایک گولی نہیں چاہیے کترہ نہیں بہا اگر گولی چلی بھی تو امریکہ کی طرف سے چلی تالبان نے تو جا کے دشمنوں کو گلے لگا کر مزید کام کرنے کی داحت دی اس لیے لگتا ہے کہ جن کی خواہش تھی کہ افغانستان میں ہانہ جنگی ہوگی ان کی خواہش پر پانی بیٹھ گیا ایک دوسرا یہ تھا کہ اگر افغانستان میں ہانہ جنگی ہوتی ہے تو محاجرین دیسرے ممالک میں جائیں گے جس پر افغانستان نے خود اعلان کیا تالبان نے کہ افغانستان میں سارے رہنے والے دوسرے ملک سے زیادہ محفوظ ہیں وہ محاجرین نہ جائیں کسی ملک میں نہ جائیں تاہم انہوں نے ایک بار بار ہاں کہی جو مجھے خوشی ہے کہ افغانستان کو اسلامی ریاست بنایا جائے گا رشوت اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا منشیات اور سمگلنگ کا خاتمہ کیا جائے گا اسلامی قوانین کے مطابق تالبان کے ہر خاص و عام کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہوگا یہ تو آج تک پاکستان میں نہیں ہو پایا اگر تالبان یہ کر پائے تو دنیا میں یقیناً ان کے بارے میں جائلی تاثر دینے والے نہ صرف شرمیندہ بلکہ رسوا ہوں گے دوسری طرف چار پانچ ممالک لئے تالبان کی حکومت کو قبول کرنے کا اندیا دیا ہے جبکہ وزیر آدم پاکستان بار بار دیگر کئی ممالک سے رابطے کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے تالبان حکومت بننے کے بعد دنیا سے مشاورت کر کے اس کو قبول کیا جائے گا جبکہ پاکستان اس وقت تالبان کے بہت زیادہ قریب ہے اور تالبان کے لیے امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اگر انسانی حقوقی پاسداری کی جاتی ہے تو وہ تالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے ناظرین تالبان نے وہ کر دکھایا جو ناممکن تھا جو بیس سال امریکہ جدید بارو سے نہیں کر سکا انہوں نے عام معافی کے اعلان سے دنیا اور افغانستان میں رہنے والے بچے سے لے کے بزرگ تک ہوتی تک سب کے دل جیت لیے کاش پاکستان میں بھی اسلامی نظام کا نفاذ ہو لیکن اس میں مجودہ سیلیکٹڈ اعتصاب نہ ہو محالف ان کو کچلا نہ جائے انسا آب ہو لیکن تالبان نے ابھی تک گفتگو بھی اسی کی اور عمل بھی کیا ہمیں امید ہے کہ اگلا امتحان تالبان کا ہوگا جب ان کو مکمل حکومت ملتی ہے جو انہوں نے عمام کے ساتھ پریس کارنوزوں میں تقریروں میں دعویے کی ہیں اسے پورا کریں گے تو تالبان دنیا کے نقشے میں ایک کام یا ملک کے طور پر سامنے آئے گا لیکن اس کے لیے تالبان کو عملاں کام کرنا ہوگا ناظرین عارف حمید بھٹی نے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی اپنے اردگز رہنے والوں کی خوشیوں کو خیار رکھیں پاکستان زندہ آباد